اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی علا کا شکریہ بلکل ٹھیک ہوں اور ابھی جو تھا میں صبح اٹھی تھی پھر میں نے ناشتہ کر لیا ناشتہ کر کے میں پری ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں آج جو ہے نا گھر کی جو ہے نا تھوڑی سی حالت جو ہے وہ درست کرتے ہیں تو اس کی جو حالت ہے کمروں کی بہت سارا فراب ہوئی پری ہے ان کی بیٹ شیٹ وغیرہ چینج کرتے ہیں تو کہ جیسا کہ ہم لوگ گئے تھے بزار گئے تھے وہاں سے میں نے اپنی جو تھی وہ ویلچر لی ہے وہ پیچھے کھڑی کی ہوئی ہے تو اس کی ابھی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ابھی جو ہے نا اتنے ٹائم سے میں یہ والے چیئر چلا رہی ہوں نا تو مجھے بالکل اب اس کی عادت ہو گیا اس کا کیا بٹن ٹچ کیا اور جہاں جہاں نہ ہو تو وہ میں نے اس پہ میں بیٹھی ہوں میں بیٹھ کے گئی ہوں لیکن اس پہ مجھے تھوڑا سی مشکل ہوئی ہے لیکن میں پہلے یوز وہ ہی کرتی رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہاں سے یہاں پہ جب سے میں آئی ہوں نا تو وہ والی یوز کر رہی ہوں تو اس لیے نا تو اس لیے مجھے اس کی عادت ہو جائے گی لیکن وہ گھر جا کے اس کو یوز کروں گی کیونکہ وہاں پہ چوٹا گھر ہے وہاں پہ آسانی سے وہ چھ جاتی ہے تو یہ جو گھر ہے یہ تو بڑا ظاہر ہے اس پہ تو یہ والی چیئر سے ہی رہتی ہے تو ہم لوگ کل بزار گئے تھے پہلے ہم نے وہاں سے ویلچئر لی پھر ہم لوگ بزار گئے تھے وہاں سے تھوڑی سی گھر کی چیزیں لینی تھی وہاں سے ہم نے شوپنگ کی لی کی یہ ہے کہ وہاں کے بھی میں پہلے سوچا تھا کہ میں وہاں کے بھی ویڈیو پہ لیکن ایک ہندیرہ ہو گیا تھا تو پھر میرا مائنڈ نہیں ہوا میں نے پھر ویڈیو نہیں بنایا میں نے کہا نہیں اب میں ایسی کرتی ہوں کہ جو ابھی چیزیں لینی تھی جلدی جلدی میں سارے لینے ہیں تو پھر ہم نے کہا کہ میں یہاں پہ بلوگ کرنا شروع ہو جاؤں گے پھر مجھے یہاں پہ ٹائم لگ جائے گا یہاں سے جلدی چیز پسند کرتے ہیں جو بھی لینے گھر چلتے ہیں سفر زیادہ لمبتنا تو اس لئے میں بہت زیادہ تھک گئی تو ابھی جو تھا ہم لوگ نیو بیڈ شیٹ لے کے آئے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں آج وہی نیو بیڈ شیٹ جو ہیں وہ میں بچھاتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی دیکھاتی ہوں تو ابھی جو کمرے کا حال ہے وہ بہت زیادہ خلاب ہوا پڑا ہے یہ سب خلال پڑا ہے یہ سمیڑتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیڈے پہ کیا حال ہوا پڑا ہے ایک سا ٹائم پہ ایسی ہوتا ہے میں صبح کو ایسے اٹھ کے چلی جاتی ہوں تو نہیں سمیڑتی چدر وغیرہ کچھ بھی سیدھا نہیں کرتی تو آج میں کہا رہی تھی کہ میں یہ جو ہے بیڈ شیٹ وغیرہ چینج کرتی ہوں اور دوسری نئی والی جو لے کے آئے ہیں وہ بچھاتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ کتنا کمرے میں ہے سب بکھرا پڑا ہوا ہے وہاں پہ یہ ساری میری چیزیں یوز کرنے والی پڑی ہوئی ہیں جو رات کو میں لوشن وغیرہ لگاتی ہوں وہ میری ٹیبلس پڑی ہوئی ہیں تو بس یہ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں یہ میں نے ساری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں جو بھی کچھ میں بغیرہ کرتی ہوں تو ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنی چھٹکی کا کمال ابھی میں یہاں پہ چھٹکی بجاؤں گی تو یہ جو میری کمرے کی حالت ہے نا یہ بلکل درست ہو جائے ابھی آپ چیک کریے گا میری چھٹکی کا کمال تو کتنے مزے کہ چھٹکی بجے گی ایک میں چھٹکی بجاؤں گی اور سارا جو کمرے کی حالت ہے وہ سیدھی ہو جائے گی یہ میں کی بھی بہتر ہوتکی چیزیں سے سے جانتی ہوا جائے گی اور یہ کہ وہ چھتکی بخafش دیا جانتا ہے یہ میں نے یہاں پہ سوچھ رکھا ہے موبائل چارج کرنے کے لئے چیر بھی اکثر میں یہاں پہ لگا لیتی ہوں اور یہ جو ہے یہ میرا لوشن ہے وہ میری سپری ہے یہ میری ویٹامنس کی ہیں ٹیبلٹس اور یہ میری کریم ہے جو میں یوز کرتی ہوں اکثر ڈے میں دے کے ٹائم پہ تو یہ بیڈ شیٹ جو ہے یہ میں نے چینج کی ہے یہ جو بیڈ شیٹ ہے یہ جب ہم کل وہاں پہ گزن تو یہ میں نے پسند کی تھی یہ والی بیڈ شیٹ مجھے بہت زیادہ پیاری لگی تھی اور یہاں پہ جب میں نے بچھا دیا تو یہاں پہ بھی اور زیادہ پیاری لگی ہے تو یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ لوگوں کو یہ جو نیو بیڈ شیٹ میں نے بچھائی ہے وہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے پاہر دوسرے کمرے میں اب چلتے ہیں وہاں پہ بھی جا کے بیڈ شیٹ جو ہے وہ چینج وغیرہ کرتے ہیں دوسرے کمرے میں بچھلتے ہیں ابھی یہ جو ہے نا یہ بھی ہم کل نیو لے کے آئے تھے یہ بھی اس پر ابھی بچھانی ہے یہ جو ہے تھا یہ اس کے اوپر پانی گرتے ہیں نا تو پھر پانی جو ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے سوائے کے لئے یہ بھی بچھا ہے پلاسٹک شیٹ تو یہ بھی بچھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بچھاتے ہیں پہلے اس کمرے کی جو ہے وہ میں بیڈ شیٹ سیٹ کر لوں تو پھر آکے اس کو بھی بچھاتے ہیں اب یہ دیکھیں اس کمرے کی حالت ابھی اس کی جو ہے اس کی بھی بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں اور اس کی بھی بیڈ شیٹ جو ہے وہ میں چھٹکے بجھا کے ہی چینج کروں گی تو آپ لوگ دیکھیں میری چھٹکی کا کمال کتنی زبردست ہے ایک چھٹکے بجھاتی ہوں سارا جو کام ہے وہ ہو جاتا ہے کاش کہ ایسا ہر کام جو ہو ایسے ہی ہو جائے کہ بندہ ایک چھٹکے بجھائے اور سارا کام ہو جائے اب اس کی بھی چھٹکے بجھاتے ہیں اس کی بھی بیڈ شیٹ ہو جائے گی چینج وان ٹو پری تو یہ دیکھیں یہاں کے اس کمرے کی بیڈ شیٹ جو تھی یہ بھی میں نے چینج کر دیا بہت زیادہ میرا پورا حال ہو جاتا ہے جب میں بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں یہ سائروں سے اندر گسانا یہاں سے سائروں سے اندر گسانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور بس میں جو جب بھی میں بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں تو میری ہر طرف یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر طرف بیچ میں فٹ ہو جائے یہ جب بیٹھ کے اٹھیں تو پھر یہ کٹھی ہو جاتی ہے پھر جب یہ کٹھی ہو جاتی ہے پھر مجھے بلکل بھی اچھی نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں یہ بھی کل نیو لے کے آئے تھے تو یہ مجھے نہیں اتنی پسند آئی مجھے وہ دوسرے والے کمرے کی زیادہ جو تھی نا وہ مجھے اچھی لگی تھی تو یہاں پہ یہ بھی میں نے چینج کر دی ہے سیٹ کر دی ہے یہاں پہ بھی اتنا زیادہ تو نہیں تھا بکھراوا بس تھوڑا سا ہی تھا کپڑے وغیرہ جو تھے ادھر ادھر بکھر ہوئے تھے وہ میں نے سمیٹ دی ہے تو میں خود کو دیکھوں میں کیسی لگ رہی ہوں خود کو میں سبازے اٹھی ہوں نا سبازے میں اٹھی ہوں خود کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو بس میں کام کرنے کے دہا لگی ہوں یہ گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہے اور ویسے بھی جب بیٹھ شیٹ چینج کریں پھر تو بہت اور بھی زیادہ گرمی لگتی ہے تو اس لیے بس پسینہ آیا ہوئے بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے چلو اچھا ہی تھے اترین دن سے جو تھا مجھے گرمی محسوس نہیں ہوئی تھی اب جو تھا کچھ کریں کام گا نہ کریں تو پھر ہی ہوتا ہے پھر ہی گرمی لگتی ہے تو بس یہاں پہ اس کمرے میں بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ سمان تو نہیں ہے بس ضرورت کا جو ہے ضرورت کے مطابق سب کچھ ہے اتنا زیادہ فریچر نہیں ہے یعنی کے باقی ضرورت کا ہر جو سمان ہوتا ہے وہ سب کچھ ہے اب اس کے بھی لائٹ بند کر دیں تو اب جو ہے میں اس کو چینج کرتی ہوں اس کو بھی میں چھٹکے بھی جا کے چینج کروں چینج کرتی ہوں ٹکے دیکھیں اب یہ جو ہے یہ میں نے بچھا لی ہے اچھی لگ رہی ہے اس کے جو فلاوریں وہ جگ کے ساتھ میں جو گئے ہیں پیاری لگ رہی ہے تو بس اس کے لے جہالیں �inhosیں prosci Coach takei gittiogки ہے راپ گئے مام سے بتائب کی جام بھی جو ہے میں کم لیا ہے میں نے بہت زیادہ لگتی ہے بہت زیادہ لگتی بہت زیادہ لگتی ہے میں بہت زیادہ طک جاتی ہوں ایک کم لیکن میں نے دونوں کمروں کی جو ہے وہ میں نے بہت سکرنے پر اوچہ چینج جو نے پیچگ رہنے پر میری بہت سکرنے پر میری بہت زیادہ تھی پر اینرشی لگتی ہے تو میں نے تنظر کی رہی جس WATCHIL aseg trials ہیں ہے جب میں جار رکھا ہے اس دن میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب خود کام کرنا اور خود ساتھ ساتھ یہ ویڈیو وغیرہ بھی بنانا سب کچھ سیٹ اپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ایک کیمرہ مین ہونا تو وہ بندہ کچھ کر رہا ہو تو وہ ویڈیو بنا لینا تو وہ پھر بہت آسان ہوتی ہے لیکن میرے حساب سے جب میں کچھ کروں تو میں سارا سیٹ اپ کچھ سے کروں تو میرے لیے بہت زیادہ کہ جو ہو گا وہ پھر دیکھ لیں گے پھر کر لیں گے پھر چینج کر لیں گے جو بھی کچھ چینج کرنا ہوا تو بس یہی تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی اگر آپ لوگوں کو پسند ہے تو اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ ضرور شرح کر دیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ میرے لیے دعا کریے گا میں آپ کے لیے دعا کروں گی ان چردہ پھر ایک نئے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ